ایران ایراک وار کیوں ہوئی؟ یہ اتنی قتل و غارت کس چکر میں؟ دونوں طرف مسلمان تھے سگے بھائی بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ اورنگزیب، مراد، شجاہ، داراشکو کیا کچھ نہیں کرتے؟ کیا کچھ نہیں کرتے رہے؟ تہشت گردی میں کون کن کو مارتا رہا ہے؟ اور کس نام پہ مارتا رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ پاکستان میں کتنا معصوم لینا ایک نہ دینا دو کپریں کھوڑ کے گلی سڑیے جس بھی حالت میں لاشیں تھی ٹانگ بھی گئیں کون تھے؟ بھارت پر قریب ساڑھے سات سو سے لے کر آٹھ سو سال تک مسلم ساسکوں کا ساتھن رہا اگر اکبر جیسے کچھ چند ساسکوں کو چھوڑ دیں تو باقی سبھی مسلم ساسکوں کا رویہ یہاں کے لوگوں کے پرتی بھید بھاو پون تھا وہ اپنے دھرم کو یہاں کی لوگوں پر تھوپنا چاہتے تھے بسنس کر ہندووں پر اس کا قرآن کیا تھا؟ اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے لیکن اس کے پہلے اس ایسو کو حسن اسار پاکستان کے ایک جانے مانے لاجنیتھک بسنے سکتا کیسے دیکھتے ہیں آئیے سنتے ہیں نادر شاہ نے کیا کیا تھا جامہ مسجد دلی گمبت پہ بیٹھ کے اس نے کہا تھا میں نے جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے قتل و غارت کا میدان جاری رکھو نہ ہندو نہ مسلمان یہ باقی جتنے حملہ آور تھے وہ کیا کرتے رہے ہیں یہاں سگے بھائی بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں اورنگزیب مراد شجا داراشکو میدان جنگ میں نصیر الدین ہمائیوں جبانی ہے مغلیہ سلطنت کے زہیر الدین باب اور ان کا جو بیٹا جو شخص کھا کے ایران چڑھا گیا تھا شہر شہر سے اور پھر واپس آکھے جلال الدین محمد اکبر اکبر عاظم کے والد ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا وہ اتنے ظالم تھے کہ ادھر قابل میں اکبر کو انہوں نے ہوسٹیج رکھ لیا تھا اکبر بچہ تھا اس کو پڑھایا بھی نہیں تھا ان ظالموں نے ہمائی نے جب واپسی پہ ان پہ حملہ کیا تو وہ اتنے سنگ دل تھے انہوں نے اپنے معصوم چھوٹے بھتیجے کو اکبر اکبر کو بان دیا تھا کہ کرو گولہ باری آپ مجھے بتائیں یہ جتنی آپ کی تاریخ ہے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں اوٹمنز نے کیا کیا بیٹے مروا دیئے یہ ہنڈر پسنٹ ڈراما نہیں ہے یہ جو میرا سلطان بغیرہ چلتے رہیں ڈرامے میں ڈراما تو ہوگا ایگزیجریشن ہوگی مبالکہ ہوگا لیکن بنیادی حقیقتیں نہیں مصطفیٰ لادلہ بیٹا تھا ہلکا سے شک پڑا یہ ایرانیوں کے ساتھ مل کے میرے تخت پر قبضہ مروا دیا یہ آن پریکٹس تھی ٹھیک ہے کبھی مجھے یہ بتائیں آپ کہ جسے ہم کہتے ہیں آٹھ سو پھڑے آٹھ سو جتنا بھی مسلمانوں کا رہا ہندوستان پہ حکومت کبھی بھائی میرے سنجیدہ تاریخ پڑھ کے تو دیکھیں ہم مسلمان کا حال کیا تھا جھوپڑی میں میں ننگے پاؤں جوتا نصیب نہیں اور یہ پاکستان کے بننے کے بعد تک یہی کیفیت رہی ہے محابرے کی ہیں آپ کے دو وقت کی روٹی سوکھی روکھی سوکھی مل جائے ایسا ہی ہے حکمران کون تھے یہ جو پاکستانی عمام کے ساتھ تحتر ساتھ سے ہو رہا ہے یہ تو مقامی ہیں یہ کیوں اتنے ظالم ہیں بھائی میرے سب سے بڑا ثبوت پاکستان بننے کے بعد اس ملک کے حکمران تبکوں نے عام آدمی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا قدم قدم پہ پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا پاکستان میں کوئی غیر مسلم مگر پاکستانی شریع ہے وہ میرا ہے لشتوں کی قسمیں ہوتی ہیں ایک بانڈ ہوتا ہے مذہب کے حوالے سے تو ہم تو وہاں بھی دیکھ لو آپ فرقہ بازی میں نے بنائی ہے یا آپ نے کیا کچھ نہیں کرتے کیا کچھ نہیں کرتے رہے تہشت گردی میں کون کن کو مارتا رہا ہے اور کس نام پہ مارتا رہا ہے آپ کو نہیں پتا پاکستان میں کتنا معصوم لینا ایک نہ دینا دو امام بھولے بھولے دہشت گردوں کے اس لئے ایران اراک وار کیوں ہوئی کہ اتنی قتل و غارت کس چکر میں دونوں طرف مسلمان تھے اتنی دیر تک وہ جنگ کیوں جاری رہی پھر ختم کیوں ہو گئی کتنے گھر اجڑے دیا مسلمانوں کے اب اسلامی قول آج کا آپ دیکھ لو ڈھگی چوبی بات ہے کوئی پاکستان کا کوئی ہندو اگر نوبیل پرائز لے گا کوئی سکھ نوبیل پرائز لے گا کوئی غیر مسلم میں بات کر رہا ہوں تو میں تو فکر کروں گا اس پر وہ بھئی پاکستانی تو ہے نا وہ تو نہیں آپ اس سے چھین سکتے اس لئے چیزوں کو تھوڑا تاریخ کو تاریخ کے طور پر پڑھیں اور ایک طالب علم کے طور پر پڑھیں تو باقی پورا چلتے چلتے ایک بات اور سننے بنو امیہ انہیں کیا کیا پھر جب بنو عباس آئے تو کیا ہوا کبریں کھو دی گئیں ان کی کبریں کبریں کھوڑ کے گلی سڑیے جس بھی حالت میں لاشن کی ٹانگ دی گئیں کون تھے آپ لوگوں نے سمچاروں میں سنا ہی ہوگا کہ پاکستان نے اپنے یہاں کے میسائلز کا نام گوری اور گجنوی یادی رکھے ہوئے ہیں محمد گوری ایک مغل اکرمکاری تھا جو بھارت میں لوٹ مار کر کے بھاری تباہی مچایا تھا 1189 سے لے کر 1186 کے بیچ اس نے پنجاب پر کبجہ کیا پھر 1191 میں اس نے پرثوی راج چوہان کے ساتھ جد کیا حالانکہ اس جد میں پرثوی راج چوہان نے محمد گوری کو ہرا دیا لیکن اس کو بندھک بنانے کے بعد بھی انہوں نے اسے رہا کر دیا احسان مند ہونے کے بجائے پھر گوری نے پرثوی راج چوہان پر اکرمک کیا اور انہیں بوری طرح پراجید کر کے ان کے راج کو لوٹ مار کر کے نہستہس کر دیا اسی طرح گجنوی بھی بھارت پر آکرمن کرنے والا آکرمن کاری تھا اور اس نے 17 بار بھارت پر حملہ کیا تھا 971 سے لے کر 230 اسوئی کے بیچ اس نے بھاری لوٹ پانچ بھارت میں مچائی تھی 1947 کے پہلے پاکیتان اور بھارت دونوں ایک ہی تھے گوری اور گجنوی بھارت اور پاکیتان دونوں کے لیے ہی بیدیشی آکرمن کاری تھے پھر پاکیتان اپنی میسائل کا نام گوری اور گجنوی کیوں رکھتا ہے کیونکہ مسلم ہونے کی ناتے ان کا اعتیچار بھولا بیٹھا ان کو چھما کر دیا دھرم دیش سے بڑا ہوتا ہے یا بڑا سوال ہے پاکیتان کے لوگوں کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اپنے گربان میں جھاک کر دیکھنا چاہیے کیا ایسا کیوں بھارت اور پاکیتان دونوں کے لیے گوری اور گجنوی سمان روپ سے گدار تھے پھر پاکیتان دوارہ ان کی نام پر میسائل کا نام رکھنا ان کو مہیمہ منڈیت کرنا آخر کیوں کیا مسلمان دھرم سے یا تعلقات رکھتے تھے اس لیے ان کو مہیمہ منڈیت پاکیتان دوارہ کیا جا رہا ہے اس پرشن کا اتر دینے کے بجائے پاکیتان کے ایک جانے مانے راجنیتک بسلے سک ایک نیا پرشن ہی رکھ دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران اور اراک دونوں مسلم دیش تھے پھر بھی انہوں میں لڑائی ہوا نسکرس کے روپے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اتر بہت آسان نہیں ہے ان لوگوں کے سبحاؤں میں ہی سائد ایسا ہو آج کے لیے بس اتنا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے